چاندرات صاحب نے تو ابھی کہہ بھی دیا ایک دن پہلے کہ یہاں پہ پر چاندرات کے سٹالز لگائیں اور سارے لوگ یہاں پر ہی عید کریں اور چاندرات بھی یہاں پہ ہوگی تو عید کی نماز اسی جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہی پر عید کی نماز کا بھی انتظام ہے اور چاندرات بھی یہی پر ہے تو ہم لوگ یہی پر ہیں عید کے لیے ایک بہت بڑا پلین کر رہے ہیں سارے مطلب کہ سب یہی چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسے لیڈیز ہیں اپنے گھروں سے ڈیشیز بنا کے لے آئیں وہ جیسے ہم ایک تفریق کرنے کے لیے جاتے ہیں اور گھر میں پکنی کے لیے سامان کرتے ہیں اسی طرح سب سوچ رہے ہیں کہ سب جو ہے نا بجائے ریلیٹیوز کے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بننے کہ ہم یہاں کیا اپنے مرشد کے ساتھ ہی دیں عید کی سیلیبریشن ساری ہماری یہی پر ہوگی ہم لوگ مہندی کے سٹرول لگائیں گے چھوڑیوں کے سٹرول لگائیں گے جس طرح ہم لوگ یہاں پہ سہری افتاری کا کرتے ہیں اسی طرح ہم عید کا بھی سب کچھ انتظام یہی پر کریں گے ایک ایم کو لے کے نکلے ہیں ایک مقصد کو لے کے نکلے ہیں جو ہمارے خان صاحب کا مقصدہ رہا ہم انشاءاللہ تعالی عید کے بعد بھی جب تک یہ خطرہ ٹرنی جاتا ہے جب تک یہ پی ڈی ایم نسٹو نابود نہیں ہو جاتی جب تک یہ چوریس ملک کو بھاگ نہیں جاتے ہم خان صاحب کے ساتھ یہی پر رہیں گے اسلام علیکم ناظرین پائنیر ورڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان رہا دیا ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عید سر پر ہے اور ہر خواتین جو ہے وہ عید کی تیاری میں مصروف ہے لیکن زمان پارک میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ عید کی تیاریوں سے لا تعلق ہیں تو ہم ان سے جانیں گے کیا وہ عید اس دفعہ زمان پارک میں منائیں گی یا پھر اپنے گھر میں منائیں گی یہ سب ہم ان سے جانیں گے اور بات کریں گے آپ ویڈیو گا لاس طرح دیکھت رہ اسلام علیکم والیکم مس سلام میں ہم آپ کا نام مس بادنان کیسی آپ میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عید کی تیاریاں ہر طرف زور و شور سے چلو ہیں لیکن اس کے باوجود اب زمان پارک میں مجھود ہیں تو کیا ارادہ آپ کا عید یہیں پر کرنے کا ارادہ ہے بلکل جی خان صاحب نے تو ابھی کہہ بھی دیا ایک دن پہلے کہ یہاں پہ پر چاندرات کے سٹالز لگائیں اور ساری لوگ یہاں پر ہی عید کریں اور چاندرات بھی یہاں پہ ہوگی تو عید کی نماز اسی جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہی پر عید کی نماز کا بھی انتظام ہے اور چاندرات بھی یہی پر ہے تو ہم لوگ یہی پر ہیں ہماری پرائیورٹی جو ہے نا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں آپ یہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ تین میں انہیں سے بیٹھے ہیں اور ہماری پرائیورٹی میں اس وقت خان صاحب کی ساتھ کھڑا ہونا ہے ہر موقع پہ ہر ٹائم پر جب وہ ان کو ضرورت ہے ہم لوگ یہاں پہ خان صاحب کے لئے موجود ہیں عید بھی ہم یہاں پہ خان صاحب کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہیں کپڑے جوتے آپ اس چیز کو دیکھو لوگوں کا جذبے کو آپ دیکھو کہ خان صاحب کی کال پر اگر کر یہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ ہی پیسے جو انہوں نے اپنے اوپر سپینٹ کرنے تھے وہ اس وقت اپنے لوگوں کے اوپر سپینٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ خواتین اپنا شوق تو اس وقت خواتین کا جذبہ بھی جو ہے وہ صرف پاکستان کے لئے خان صاحب کے لئے اور اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لئے دیکھیں یہاں پہ چھوڑیوں اور مہندی کے سٹالز کا بھی سوچا جا رہا ہے اور بچوں کے لئے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے جوکرز اور بلونز اور اس چیز کا سوچا جا رہا ہے لیکن ابھی تک پروگرام کنفرم نہیں ہوا تو یہ ہے ایت کی چھوٹیوں تک کے لئے یہاں پہ سٹالز بھی لگیں گے اور آبیسلی جب زمان پارک میں خاصہ موجود ہیں تو آبیسلی خوشیوں والے بندے ہیں خوشیاں بکھیرنے والے بندے ہیں اور اپنے پاکستان کا سوچنے والے ب زمان پارک میں موجود ہیں آپ کا مین مقصد کیا مین موٹو کیا جس کے وجہ سے آپ یہاں پہ موجود ہیں دیکھیں یہ تین مہینے ہو گئے ہیں اور یہ بیچ میں رمضان مبارک بھی آ گیا ہے سیاری اور افتاری کا بڑا خاص انتظام ہوتا ہے اس سے پہلے بھی میڈیا والے ہمارے بھائی آپ بھی آئی تھیں مومنین کلور میں کیا باہر کیا ہمارے پر بہت زیادہ کھانے دوپہر کا چائے کا رات کا صبح کے ناشتے الحمدللہ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے لنگر خان ہونے کا نام مینیرہ اور ہر طرح کا خانہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے آپ دیکھیں اور اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے سہری کے وقت بھی اور افتاری کے وقت بھی کہ لوگ جو باہر سے جا رہے ہوتے ہیں گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں جو نہیں سہری افتاری کر سکتے وہی لنگر خانہ وہی احساس پروگرام سمجھ لیں اور لوگوں نے یہاں کے اپنے جو گروسٹری لوگ دیتے تھے بانٹے تھے اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو کے بانٹ ہے اور یہ خان صاحب کی ساری شان اللہ اللہ کے رسول کے بعد اچھا میں مجھے لاس میں یہ بتائے گا زمان پارک میں کتنی دیر رہنے کا ارادہ جب تک ہمارا لیڈر ہمارے اس پاس ہے اور جب تک کہ وہ کوئی لائے عمل افتیار نہیں کرتے اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ بتائے گا عید کا ارادہ کیا عید گھر میں کریں گے زمان پارک میں کرنے گا میں ہم بتاؤں وہ رمزان تو ہمارا اسی طرح گزر گے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کبھی میں آ رہی ہوں کبھی نہیں بھی آ رہے ہیں مطلب ہم گھر میں بھی ٹائم دے رہے ہیں عید کے لیے ایک بہت بڑا پلین کر رہے ہیں سارے مطلب کہ سب یہی چارے ہیں کہ یہاں پہ جیسے لیڈیز ہیں اپنے گھروں سے ڈیشیز بنا کے لیے آئیں وہ جیسے ہم ایک تفریق کرنے کے لیے جاتے ہیں اور گھر میں پکنی کے لیے سمان کرتے ہیں اسی طرح سب سوچ رہے ہیں کہ سب جو ہے نا بجائے ریلیٹیوز کے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بننے کے ہم یہاں کیا اپنے مرشد کے ساتھ عید دم تک جب تک ہم ان کو وزیر اعظم بنا نہیں لیتے ہم مرتے دم تک ان کی سیکیورٹی کے لیے حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ افواج بھی یہ غازی جو بنے ہیں ہمارے بھائی ہیں جو شہید ہوئے ہیں کس لیے ہوئے ہیں ایک ایم کو لے کے نکلے ہیں ایک مقصد کو لے کے نکلے ہیں جو ہمارے خان صاحب کا مقصد اور ہم انشاءاللہ تعالی عید کے بعد بھی جب تک یہ خطرہ ٹرنی جاتا ہے جب تک یہ پی ڈی ایم نس تو نابود نہیں ہو جاتی جب تک یہ چوریس ملوک کو بھاگ نہیں جاتے ہم خان صاحب کے ساتھ یہی پہ رہیں گے موسیقی